اسلام علیکم تو کیسے آپ سب امیدہ آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے خیریص ہوں گے تو میں لکی آئی ہوں آپ کے لئے بہت زبدست رمضان سپیشل یہ کرسپی چیزی چکن پاپسکل جو کی بہت زیادہ ایزی ہے بنانا اسے اور بہت ہی جلدی بن بھی جاتا ہے تو میں لکی آئی ہوں آپ کے لئے یہ ایزی پیزی چکن پاپسکل ریسپی تو چلیے بناتے ہیں سب سے پہلے ہمیں کیا کرنا ہے یہاں پہ لیا ہے میں نے 500 گرام بولنیس چکن اور ایک چھوٹی پیاس کو رفلک کٹ کر کے ڈال دیا تین ہری میچ ڈال دی ہے ایک ٹی سپون ادھا گلسن کا پیسٹ اور ایک مٹھی دھنے پتی اور ایک نیمبو کا رس ٹی سپون کوٹوی لال مچ پاوڈر ہاپ ٹی سپون گرم مسالہ پاوڈر اور اپنے ٹیس کے حساب سے نمک ڈال دے اور اسے گرانڈنگ جار میں ڈال کر گرائنڈ کر لے اور اچھے سے مکس بھی ہو جائے گئے تو اسے سائٹ کر لیتے ہیں ابھی ہمیں کیا کرنا ہے یہاں پہ لینا ہے دو آلو جو کی چھیل کر رکھے میں نے اور یہاں پہ ایک آلو لیے میں نے اور یہاں پہ میرے پاس پیلر ہے جسے آلو چھیلتے ہیں اور اس میں کئی طریقے کے بہت دو تین ٹائپ کے ہیں چھیلنے کے لیے تو یہاں پہ ایک ایسا دیو ہے کہ جیسے آپ قدو کس کرتے ہیں کچھ اس طریقے کا اس میں بھی ہو جاتا ہے تو دیکھیں کچھ اس طریقے سے ہو گیا ہے اسی سے میں ایک آلو کر کے دکھا رہی ہوں آپ کو دیکھیں یہ بہت آسانی سے ہو گیا تو اگر آپ کے پاس نہیں ہو تو آپ کیا کریں آلو کو کچھ اس طریقے سے سلائس کر لیں بہت ہی پتلی پتلی سلائس کرنے آپ کو اس کی ساری سلائس جب ہو جائیں تو آپ اس طریقے سے ساری سلائس نکال لیں اس کے بعد آپ کیا کریں چاکو کی مدد سے اس طریقے سے کٹ کر لیں بہت ہی بارک بارک کٹ کرنے آپ کو موٹا موٹا نہیں کٹ کرنا تب جا کہ یہ بن جائے گا تو دیکھیں یہ بھی ہو گیا اسے تو آپ اس طریقے سے کر لیں اور اسے ہمیں پانے میں ڈپ کرنا ہے اور اسے اچھے سے واش کر کے پہلا لینا ہے ایک ٹیشو کے اوپر ایک ٹیشو سے ہمیں اس کا ایکسٹرا پانی سکھا لینا ہے باقی اس کا موائسٹ آپ رہنے دیں تاکہ یہ چپکنے میں آسانی ہو اور میں نے آپ پہ لے لی ہے چیز جو کی کیوب والی چھوٹے چھوٹے کیوبس والی چیز آتی ہے وہ لی ہے اور یہاں میں نے چھوٹے چھوٹے اس کیورز لی ہے اس کے اندر میں نے چیز کو ڈال دیا ہے اور اس طرقے سے ہمیں اپنے چکن کے جو اپنے پیٹر کو بنایا تھا اسے ہاتھوں پہ ایسے پھیلانا ہے اور چیز کے اوپر اچھے سے آپ کو اس کو کور کر دینا ہے بہت اچھے سے کور کر لیں اسے اور اس طرقے سے ہمارے جو پاپسکل ہے بن کے تیار ہو جائیں گے تو سارے تک پاپسکل بنا کر تیار کر لیں اور یہاں پہ میں نے لیا ہے نارملی جو میدے اور پانی کا گھول ہوتا ہے میدے اور پانی کی سلری وہ بنا لی ہے بہت زیادہ ٹھک نہیں کرنے آپ کو نارملی سلری بنا لی ہے اور پھر ہم نے جو آلو کی کوٹنگ کے لیے بنایا تھا آلو کو اور اسے کوٹ کر لینا اچھے سے اور پھر دوسرا میں نے یہاں پہ لیا ہے بریٹ کو جو باریک سا کیوپس میں کٹ کر لیا ہے اسے ہمیں کوٹ کر لینا ہے میدے میں کوٹ کر کے پھر بریٹ کو کوٹ کرنا ہے اور تھرٹ میں نے لی ہے سموسا شیٹ اور اسے میں نے ایسے کٹ کر لیا ہے اور اسے بھی اچھے سے کوٹ کر لیا ہے تو تین طریقے کی کوٹنگ میں نے کر لی ہے اور اسے سائٹ کر لیا ہے اور پھر میں نے یہاں پہ آلو کو گرم ہونے دیا ہے فرسٹ کوٹنگ ہم نے جو آلو کی ہی تھی اسے گولڈن براؤن کر کے نکال لیں گے اور پھر ہم نے بریٹ والی کی اسے بھی اچھے سے فرائے کر کے نکال لیں گے اور پھر ہم نے شیٹ والے بھی گولڈن براؤن کر کے نکال لیں اور دیکھے کس طریقے سے زبردست ہمارا بن کے تیار ہو گیا ہے چیزی چکن ٹریسپی پاپسکل اور یہ بلکل بڑیاں سا بہت ہی ٹیسٹی بنتا ہے تو آپ اسے ضرور ٹرائے کریں اس رمضان اور مجھے کمیٹ میں ضرور بتائیے گا کیسا لگا آپ کو ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں شیئر کر میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اللہ حافظ